سچل سرمست کے عرص کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں سیکیوٹی اور بجلی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی زائرین کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں بات کرتے ہیں نمائندہ ہم نیوز محمد علی سے جی محمد علی بتائیے گا کہ عرص کی سرکاری تقریبات کب شروع ہوں گی اور کون افتتاح کرے گا جی بالکل اس وقت میں خیرپور کے گاؤں جو ہیں دارازہ شریف میں موجود ہوں یہاں پہ حضرت سچل سرمست ہفتے ربا شائر کا جو ہے ایک سو اٹھانوے عرص مبارک کی جو ہے صبح آٹھ بجے گیر سرکاری رسمات جو ہے یہاں پہ ادا کی جائے گی جس کا تقریبات کا جو ہے افتتاح یہاں کے سجادہ نشین خوجہ عبداللہ کے کریں گے مزار کو جو ہے گسل دیا جائے گا عرق گلاب سے اور پھولوں کی چہدر چڑھا کے جو ہے گیر سرکاری رسمات یہاں پہ ادا کی جائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودہ رمضان المبارک کو یہاں پہ سی ایم سندھ کا جو ہے متوقع پروگرام ہے جو یہاں پہ سی ایم سندھ جو ہے پھولوں کی چہدر چڑھا کے جو ہے تین روزہ سرکاری تقریبات کا افتتاح کریں گے جب ہم یہاں پہ انتظامات کے حوالے سے میں بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہنچے تو یہاں پہ تمام تر انتظامات انتظامات گیر تھے جب ہم یہاں پہ پہنچے تو لائٹ کا انتظام درم برم لگا ہوا تھا اور وقت رو گیٹ جو لگائی گئی تھی وہ لائٹ کی وجہ سے بند پڑی ہیں اور سی سی ٹی وی جو ستائیس کیمرہ یہاں پہ نصب کی گئی ہیں وہ بھی جو ہے بند پڑی ہیں جس کے وجہ سے کوئی بھی ناکشگوار واقعہ جو ہے پیش آ سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک گیر سے تمام تر ظاہرین کے لیے کوئی بھی یہاں پہ کوئی انتظامات اچھے خاطر جو ہے نہیں کیے گئے اور یہ جو درگاہ کا آپ کو میں آپ کو دکھاتا چلوں کے دروازہ جو ہے یہ فجر کے ٹائم جو ہے ظاہرین شکریہ محمد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب کچھ سیاست کی بات ہو جائے